السلام علیکم فرنڈز اس اس میں محمد نبید قریشی اور آپ کو دیکھنے میں یوٹیوب چینل ڈیلی انسائیڈ آج کی ویڈیو میں فرنڈز آپ کے ساتھ جو میں بزنس آئیڈیا شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے میڈیکل سٹور بزنس میڈیکل سٹور بزنس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں یعنی اس کو آپ کس طرح سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کا لیگل پروسس کیا ہے لائسنس لینے کا اس کے بعد نمبر دو اس میں پروفٹ مارجن کیا ہے اور کس طرح اس کو آپ کامیاب بنا سکتے ہیں میڈیکل سٹور کے لائسنس کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس بی فارم کا سیڈیفکیٹ ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کے پاس جو ایمپلائی ہائر ہے اس کے پاس بی فارم کا سیڈیفکیٹ موجود ہونا چاہیے باقی سی این ای سی کی کاپی پاسپورٹ سائز فوٹو گریف اس کے علاوہ رینٹ ایگریمنٹ جو شاپ کا ہوگا ان کے حساب کے پاس اپنی ہے تو بہت اچھی بات ہے اس میں آپ نے فارم نمبر دینے باقی جو ان کے چھوٹی چیزیں ایفیڈیوٹ وغیرہ ہیں یہ تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں باقی ڈے ٹو ڈے چیزیں چینج بھی ہوتی رہتی ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ ڈی ایچو سے کنفرم کر کے پھر اپنی فائل تیار کریے گا اس میں ایک اور چیز آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں شاپ لوکیشن بھی جو ہے آپ نے منشن کرنی ہے تو یہ سب چیزیں جو ہے آپ نے ڈی ایچو آفس میں جا کے کلرک کے ہینڈ آور کرنی ہے میڈیکل سٹور کا یہ لیسنس کیٹیگری بی میں فال کرتے ہیں اب شاپ کی بات کرتے ہیں شاپ کس طرح کی ہونی چاہیے اچھا شاپ کا جو منیمم ایریا ہے وہ 200 سکیئر فٹ ہونا چاہیے ویسے میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ 300 سکیئر فٹ سے آپ سٹارٹ اپ لیں اچھا شاپ کا جو فرنٹ کا ایری ہے وہ پورا اس پہ جو ہے وہ شیشہ ہونا چاہیے سائن بورٹ جو ہے وہ باہر کا منڈیٹری ہوتا ہے اب اندر کی بات کریں اگر جو ریکس ویر آپ بنائیں گے جس میں ویڈسنز رسپلی ہوں گی اگر تو وہ شیشے کے ہیں تو ویل اینڈ گوڈ اگر لکڑ کے بھی آپ مطلب لگاتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن جو پریزنٹیبل ہیں جن میں صفائی اچھی منٹین رہ سکتی ہے وہ شیشے کے ہوتی ہیں میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ آپ شیشے کے اس میں استعمال کریں اچھا اس کے علاوہ آپ کی شاپ میں جو لازمی چیزیں ہیں آپ کا ایک شاپ میں رفریجیریٹر ہونا چاہیے اس کے علاوہ ایک ایسی انسٹال ہونا چاہیے 300 سکیئر پٹ سے اگر آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو کم از کم ڈیٹ ٹن کا تو ایسی لازمی ہونا چاہیے یہ تو ہیں منڈیٹری کیونکہ کچھ عدویات ایسی ہوتی ہیں جن کو ایک سپیسیفک ٹمپریچر ریکوائر ہوتا ہے تو اس کے لیے رفریجیریٹر کا ہونا لازمی ہے اس کے علاوہ جب گرمیوں میں سیزن بہت گرم ہوتا ہے تو کچھ جو عموماً میڈیسنز کو ٹمپریچر ریکوائر ہوتا ہے اس کے لیے ایسی کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے یہ چیزیں تو ہیں منڈیٹری اچھا جب آپ کے ڈاکومنٹ سبمیٹ ہو جائیں گے اس کے کچھ دن بعد جو ڈرگ ریگولیٹری انسپیکٹر جو ہے وہ وزٹ کرے گا جو فائنل وزٹ ہوگا اس میں وہ آپ کی شاپ کی اس لوکیشن پہ آئے گا جو آپ نے منشن کی ہوگی وہ آپ کی شاپ کو چیک کرے گا کہ یہ ان کی پولیسز کے مطابق ہے یا نہیں ہے تو اس کے بعد اس کے پاس فائنل ایتھرٹی ہوگی اس کو پاسن کرنے کی اگر پاس کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو لائسنس دیا جائے گا اچھا میڈیکل سٹور کے لائسنس کی فی پلس اخراجات ملا کے تقریباً بیس سے پچیس ہزار آپ کے آسانی سے لگ جائیں گے اچھا اب ہم لائسنس تو مل گیا اب ہم اخراجات پہ آتے ہیں دیکھیں یہ جو آپ کا ریفریجیریٹر ہے اگر اس کو ہم ساٹھ ہزار میں لگائیں پچیس ہزار آپ کا لائسنس کی مد میں آگیا پچاسی ہزار اس کے بعد آپ کا جو ایسی ہوگا کم از کم ڈیٹ ٹن کا ایسی جو ہے وہ نیو ستہ ہزار کا ہوتا ہے کم سے اچھا اب ہم ان دونوں کو ایڈ اپ کر لیتے ہیں پچاسی ہزار اور ستہ ہزار ایک لاکھ پچپن ہزار اب ہم باہر سے سٹارٹ کرتے ہیں جو فرنٹ پہ گلاس ہوگا پلس اندر آئیں تو ایک من کاؤنٹر ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک چیر ہوگی اس کے علاوہ جو گلاس کے ریکس ہوں گے ان سب کا اگر خرچہ ہم تری انڈر سکیر فٹ کے حساب سے کلکولیٹ کریں تو کم از کم کم از کم یہ اڑائی لاکھ روپے خرچہ ہوگا دو سے اڑائی لاکھ کم از کم یہ خرچہ آئے گا تو ان کو ایزے ہول اگر میں کہوں مطلب ایک لاکھ پچپن ہزار اور دھائی لاکھ یہ تو تقریباً تقریباً یہ چار سے چھاڑے چار لاکھ روپے لائسنس فی پلس یہ اے سی ریفریجریٹر گلاس ریکس پے ایکسپینس باہر جو گلاس ڈسپلی ہوگا ان سب کو اگر ہم شامل کریں تو ہمارا تقریباً چار سے ساڑی چار لاکھ روپے یہ خرچہ آ جاتا ہے اس کے بعد میڈیسنس کی خریداری کا مرلہ آتا ہے دیکھیں آپ سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ الوپیتھک رکھ لیں میڈیسنس جو اوٹی سی بیسیکلی ہوتی ہیں اوور دی کاؤنٹر اس کے علاوہ تھرٹی پرسنٹ آپ ہربل میڈیسنس پلس آپ کاسمیٹکس کا سیکشن ضرور رکھیں جب آپ کو میڈیکل سٹور کا لائسنس مل جائے گا اب آپ کا مین مرلہ جو ہوگا وہ میڈیسنس کی خریداری کا ہوگا جو آپ نے انتہائی سنسیبل طریقے سے جو ہے اس میں انویسٹمنٹ کرنی ہے کیونکہ اس پہ ہی ہمارا پروفیٹ کا درمدار ٹوٹلی اس پہ انحصار کرے گا اس میں الوپیتھک جو میڈیسنس ہیں یعنی اوٹی سی آور دی کاؤنٹر یہ جو میڈیسنس ہیں وہ آپ ایک سیونٹی پرسنٹ رکھ لیں باقی جو تھرٹی پرسنٹ ہوں گی اس میں آپ ہربل پلس کاسمیٹکس رکھ لیں لائسنس کے بعد یہ کمپنیز آپ کے ساتھ فارما کی خود کانٹیکٹ کرتی ہیں اور جن سے آپ لینا چاہے میڈیسنس آپ ان سے شاپ کے اندر ہی لے سکتے ہیں اچھا اس میں آپ نے بلک میں لینے تاکہ آپ کو جو ہے وہ ایک تو آپ کو پتہ ہے ڈے ٹو ڈے قیمتیں پڑھتی ہیں چیزوں کی تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو ان کیس پرائسز بھی آپ ہوتی ہیں تو آپ کو اس لحاظ سے بھی پروفٹ ہوگا دوسرا آپ جتنی زیادہ لیں گے اتنی آپ کو اچھے ڈسکاؤنٹ پہ مل جائیں گے اچھا میڈیسنس لیتے ہوئے یہ آپ نے احتیاط رکھنی ہے کہ ورنٹی جو ہوتی ہے وہ ان سے لازمی لیجئے گا ریٹن میں اور دوسری چیز یہ ہے یہ میڈیسنس امومن جو اوٹی سی ہیں یہ آپ کو 14% اس ٹائم جو ہے وہ مارجن پہ آ رہی ہیں اس میں سے بھی ایک پرسنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ ٹیکس جاتا ہے اب جو دوسری میڈیسنس ہیں ہربل ان میں تقریباً سولہ سے بائس پرسنٹ جو ہے وہ مارجن موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ کاسمیٹکس جو ہے اس میں بھی تقریباً سولہ سے بیس پرسنٹ جو ہے وہ پروفٹ موجود ہوتا ہے اب جب آپ یہ میڈیسنس لے لیں گے اس کے لینے کے بعد دو تین چیزوں کا خیال رکھنا ہے ایک تو آپ کی سٹور میں کوئی بھی ایکسپائیڈ میڈیسنس نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اگر ایسی کوئی میڈیسن ہوئی تو آپ کا سٹور جو ہے وہ سیل بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ پہ پینلٹی بھی ڈل سکتی ہے اور آپ کی شاپ جو ہے وہ صاف ستری ہونی چاہیئے ویسے بھی صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے اور اوورال بھی جو شاپ ہے وہ صاف ستری ہونی چاہیے کیونکہ درگ ریگولیٹری جو انسپیکٹر ہوتا ہے وہ فریکوینٹ ویزٹ کرتا ہے اس میں آپ نے یہ چیز جو ہے نا اپنی ٹاپ پریارٹی پہ رکھنی ہے کہ شاپ جو ہے وہ صاف ستری ہو اور کوئی ایکسپائیڈ میڈیسنس نہ ہو جیسے ہی چھے ماہ جن ادویات کے رہتے ہیں ایکسپائیری کے تو وہ آپ کمپنی کو واپس کر دیں کمپنیز واپس آپ سے لے لیتی ہیں آسانی سے اچھا اب میں ڈسکس کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ آخر پروفٹ مارجن کتنا ہے اس میں اس بزنس میں دیکھیں پروفٹ مارجن جہاں تک پروفٹ مارجن کی بات ہے تو جو اوٹی سی میڈیسنز ہیں وہ فورٹین پرسنٹ پہ آتی ہیں ون پرسنٹ ان پہ ٹیکس ریڈکٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ ہربل میں یہ ہے کہ وہ سولہ سے بائیس پرسنٹ تقریباً اس ٹائم بھی آرہی ہیں کچھ پچیس پرسنٹ پہ بھی آرہی ہیں تو کاسمیٹکس میں بھی سولہ سے بیس پرسنٹ جو ہے وہ پروفٹ موجود ہے اب دیفینٹلی آپ کے ایمپلائی کا ایکسپنس بھی ہوگا شاپ کے یوٹیلٹی بلز بھی ہوں گے پھر جو سکیورٹی گارڈ ہوگا اس کا بھی ایکسپنس ہوگا تو افکورس تو یہ تو جتنا بھی گراس پروفٹ ہے اس میں سے اگر ہم یہ چیزیں نکالتے ہیں تو نیٹ پروفٹ جو میں نے معلومات لی ہے مختلف ذرائع سے یا جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں ان سے تو آخر میں جا کے آپ کو ایٹ پرسنٹ جو ہے وہ نیٹ پروفٹ رہ جاتا ہے جو آپ کی خالص جو ہے وہ بچت ہوتی ہے اب یہاں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں آپ کس طرح سے اپنے سٹور کو جو ہے وہ کامیاب بنا سکتے ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ جو میڈیسنز رکھیں وہ سپیشلی کوشش کریں لوکل کام ہوں اور ملٹی نیشنل کمپنیز کی ہوں اس کے علاوہ آپ کا کسٹمرز کے ساتھ جو ہے وہ بہت جو بیہیوئر ہو بہت پلائٹ ہو کسٹمر ہینڈلنگ سکلز جو ہیں وہ آپ کی بہت اچھی ہوں اس میں ایک اور چیز آپ اپنے کسٹمرز کو ڈسکاؤنٹ بھی لازمی دیں ٹو پرسنٹ ڈسکاؤنٹ انہیں لے دیں اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی سیل زیادہ ہوگی جب سیل زیادہ ہوگی تو آپ کو ان ریٹرن پروفٹ زیادہ آئے گا اگر آپ ایک ہی بار کمانے کی فار ایزمپل کوشش کرتے ہیں ڈسکاؤنٹ نہیں دیتے کسی چیز میں آپ کو مارجن ہے جیسے بیس پرسنٹ ہے بائیس پرسنٹ ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سب ہی سمجھدار ہیں دیکھنے والے پڑے لکھے ہیں آپ کو پتہ ہے کمپیٹیشن کا دور ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے ان کو ڈسکاؤنٹ دینے تاکہ آپ کے سال ڈیٹھ سال میں اتنے کسٹومرز ہوں کہ آپ کی جو گروتھ ہو اس کی شاپ کی وہ کافی اچھی لیول پہ چلی جائے اور ان ریٹرن ڈیٹھ دو سال بعد آپ کا بزنس جو ہے وہ ٹاپ پہ ہو اچھا اس بزنس میں دوسرا خیال یہی رکھنا ہے کہ ایسی کوئی بھی آپ نے میڈیسنز نہیں رکھنی جو ممنوع ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسی کوئی اللہ نہ کریں کوئی پروڈیکٹ نکل آئے تو آپ کی ڈریکٹلی آپ کو پینلٹی بھی پڑتی ہے اور شاپ بھی سیل ہو سکتی ہے تو یہ موٹی موٹی چیزیں تھیں ایکزیکٹ جہاں پہ پروفٹ بتانا میرے لیے مشکل ہے کہ آپ کتنا کما سکتے ہیں ٹوٹلی سیل پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اگر آپ کی چالیس پچاس ہزار ڈیلی کی سیل ہے تو آپ دیکھ لیں اگر آپ کو ایٹ پرسنٹ بھی بچتا ہے اس میں تو چار ہزار روپیہ آپ کو بچ جاتا ہے اور آپ ایزی لی ایک لاکھ ایک لاکھ بیس ہزار کما سکتے ہیں رینیوول بھی جو ہے وہ لائسنس کی ضروری ہے آخر میں یہ چیز میں منشن کر دوں عموماً دو سال بعد ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی معلومات آپ کو ریکوائر ہو تو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی ویب سائٹ سے بھی آپ جا کے مزید کنفرم کر سکتے ہیں ایک جو کوشش میں نے کی ہے معلومات جتنی آپ کے ساتھ اتھنٹی کو ایکوریٹ شیئر کی جائے تاہم پھر بھی کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں تو اس میں یہی بہتر ہے کہ آپ اس حساب سے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے آپ معلومات لے سکتے ہیں باقی پروفٹ مارجن بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اینڈ چینل کو لازمیں سبسکرائب کریے گا اب تک لئے اتنا ہی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات